اسلام آباد جلسے میں انتظامیہ کے ساتھ مہائدے کی خلاف فرضی اسلام آباد پولیس ایکشن میں آگئی شیرمین تاریک انصاف بیریسٹر گوہر، شیرمزل مروت اور شوہیب شاہین کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتار کر لیا شوہیب شاہین کی گرفتاری کی وڈیو سامنے آگئی سادہ لباس حیلکاروں نے آفس میں آ کر شوہیب شاہین کو گرفتار کیا عمر ایوب کی بھی گرفتاری کی کوشش وہ چکمہ دے کر نکل گئے پارلیمنٹ میں اہم قانون سازی کے لیے حکومت مدہرک وزیراعظم کا عراقین پارلیمنٹ کے عزاز میں اشایا نون لیگ بلوچستان عوامی پارٹی اور ایمکیم کے عراقین کی شرکت وزیراعظم نے تمام عراقین کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم نے تمام اتحادیوں کو قانون سازی کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیا ذرائع کا مطابق وزیراعظم نے جلد پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کا اندیا دے دیا شہبا شریف کا پیٹی آئے جلسے میں تقاریر پر افسوس کا اظہار بانی پیٹی آئے کو پتا تھا اکتوبر دوہزار بائیس میں کچھ بڑا ہونے والا ہے مراد سعید کو آگست میں ہی پتا تھا کہ باہر کے ملک پر کچھ ہوگا فیصل وارڈا کے نجی چینل کے پروگرام میں سنسنی خیز انتشافات کہا کوئی بھی بات بغیر ثبوت نہیں کرتا بانی پیٹی آئے نے یہ گفتگو بنی گالا میں 23 اکتوبر کو کی بانی پیٹی آئے کے موز سے اتوار نکلا اتفاقاً اسے دن ارچت شریف کا قتل ہو گیا فیصل وارڈا نے بانی پیٹی آئے کے ایک آڈیو کلپ نجی چینل کے انکر کو بھیجی آڈیو کلپ میں بانی پیٹی آئے کا کہنا تھا احتجاج کا 30 اکتوبر کو یا پھر اتوار کو اعلان کروں گا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے توسی لینے سے صاف انکار کر دیا غیر اسمی گفتگو میں صحافی نے سوال کیا رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام ججز کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی توسی لینے پر متفق ہے چیف جسٹس نے کہا رانہ سناؤلہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں میں نے کہا تھا کہ باقیوں کی توسی کر دے تو بھی میں قبول نہیں کروں گا مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں حکومت کی طرف سے عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں دو سو بارہ ارکان کی حمایت حاصل جمعیت علمہ السلام کے آٹھ ارکان کی حمایت بھی حاصل ہو جائے تو چار ووٹ مزید درکار ہوں گے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جے یو آئی کوائینی ترمیم کی حمایت نہ کرنے کی درخواست پی ٹی آئی رہنما آسد قیسر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت نے آئی دی ترمیم پر کچھ بھی شیئر نہیں کیا وزیرالہ خیبر پختونخواہ کی صحافیوں کے لیے نازیبہ الفاظ سانٹ سے صحافیوں کا احتجاج ان ووک آؤٹ قومی اسمبلی پریس کلری سے بھی صحافی ووک آؤٹ کر گئے چویمن پیٹھے بیریسٹر گوھر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پریس کلری پہنچ گئے مسکرم لیگ نون کے چیف فیب ڈاکٹر تاریخ فضل چوہدری بھی پہنچ گئے بیریسٹر گوھر اور عمر ایوب نے علی امین گنڈاپور کے الفاظ پر غیر مشروط معافی مانگ دی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ پہلے بھی غیر مشروط معافی مانگ چکا ہوں علی امین بھی جلد ہی صحافی سے ملاقات کر کے وضاحت دیں گے ہم ایوان میں بھی معافی مانگیں گے تاریخ فضل چوہدری بولے سب جماعتیں یہاں ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے حافیوں کے مسئلے پر ایک ہیں عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ سپیکر نے سب جماعتوں کو اظہاریں ہمدردی کے لیے بھیجا ہے معاملے کو ایوان میں اٹھائیں گے بیریسٹر گوھر پہلے بھی علی امین کے بیان پر غیر مشروط معافی مانگ چکے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کی لشکر لے کر پنجاب پر حملہ آور ہونے کی دھمکی لیگی راہنماوں کے بھی جوابیوار خواہدہ آست نے کہا الفاظ پر قائم رہنا پندرہ دن میں اپنے لیڈر کو رہا کرانا اگر اس کے پاس اتنے لشکر ہیں تو دہشتگردی کنٹرول کر لے یا مانے یہ دہشتگردوں کے حلیف ہیں لیگی راہنما رانا سناؤلہ نے خبردار کر دیا کہا آپ اٹک پل پار کر کے نکھائیں عزمہ بخاری نے کہا گنڈا پور کا اپنا لیڈر نکلوانے کے لیے پندرہ کی دگا بیس دن دیتی ہوں مریم اور انزیب نے کہا انتظامیہ تین سو کنٹینرز لگا دیتی ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے امریکہ میں ریاست کا پر امن اجتماع کا قانون ہے برطانیہ میں تین قوانین پر امن اجتماع سے متعلق ہیں جن میں کڑی سزائیں ہیں سینیٹر ایفان صدیقی کا سینیٹ میں اظہار خیال کہا دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ایسے قوانین نہ ہوں شبلی فراس نے سوال کیا کہ کسی قانون کے ذریعے عوام کی آواز کو دبائے نہیں جا سکتا بتا جائے پنجاب اور اسلامباد کو کیوں بلوک کیا گیا سیاسی لوگ سیاست سے ہی مقابلہ کرتے ہیں آپ کے بھی میں جلسہ کریں ہم سہولت دیں گے تم لاہور آؤ ہم انتظار کریں گے لوگ خود نہیں نکلے انہیں زبردستی جلسے کیلئے لائے گیا تھا وفاقی مزرع اتا اللہ تارر اور انجینئر امیر مقام کے سامباد میں پریس کانفرنس اتا تارر نے کہا اسٹیج پر کھڑے ہو کر خاتون کو للکارنے والا درشت گردو اور مجرموں سے ڈرتا ہے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کل جلسے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ نفرت پھیلانے کا باعث ہیں علی امین کو وزیرعالہ کہنا بھی وزیرعالہ کے حدے کی توہین ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرا آسوبہ سکینڈیڈسٹان بن گیا ہے علی امین گنڈاپور کی اداروں کو دھمکیوں پر ایکشن ہونا چاہیے یہ لوگ نو مائے والے ہیں گوانر خبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گپتگو کہا کہ یہ لوگ دوسرا نو مائے کرنا چاہتے ہیں بانی پیٹے کو جیل سے نکالنے کی دھمکیاں کوئی نئی بات نہیں علی امین گنڈاپور کے الفاظ پر پوری قوم کا افسوس ہے نیب نے نیا توشہ خانہ کیس احتساب عدالت سے باپس دے لیا بانی پیٹے کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس میں درخواست زبانت پر سما نیب پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ نیب ترمیم کی بحالی کے بعد ریفرنس نیب کے دارے اختیار سے نکل چکا ہے احتساب عدالت نے نیب کیس انا پر نیا ریفرنس سپیشل جج سنٹرل کو منتقل کر دیا پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ مزید سو ارب روپے بڑھے گا ترمہ مالی سال کا پاور سیکٹر پلین آئی ایم ایف کو شیئر کر دیا گیا جون دو ہزار پچیس تک گردشی کرزہ پچیس سو پچیاس ارب سے تجابز کر جائے گا گردشی کرزہ کنٹرول نہ ہونے پر آئی ایم ایف کا سخت اظہار تشویش آئی ایم ایف کو تریف ایڈجسمنٹس بروقت کرنے کی یقین دھیانی ملکی معیشت کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا پڑے گا نجی شعبے کو پاکستان کو لیڈ کرنا ہوگا مہنگائے کی شرعہ کم ہو کر سنگل ڈجٹ میں آگئی ہے حزیر خزانہ محمد اورنزیب کا پارلیمنٹ میں خطاب کہا میکرو اکنومک کا استحقام معیشت کی بنیاد ہے روپے کی قدر مستحقم ہو رہی ہے اقراجات کم اور ریونیو بڑھانے سے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے فیلانسرز کو سہولیات کی فرامی کے لیے اخدامات کر رہے ہیں ذر موادنہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے راو فرسن اور بھارتی تجزیہ نگار راہل روئی کی پاکستان مخالف گفتگو منظریام پر ریاست مخالف ویانی کو پھیلانے میں ایک اور بھارتی سہولتکاری بے نکاب بھارتی تجزیہ نگار کے ساتھ بھی ووٹس ایپ رابطوں کے ہوش ربا انکشافات سامنے آگئے راو فرسن غیر ملکی بھارتی لوبی کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحارک ہیں بھارتی رو سپانسر راہل روئی نے کشمیر پر مضمون کے لیے راو سے رابطہ کیا راو فرسن نے فوج کی علاقی عادت پر الزام دھرائیا ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا نئے انکشافات پر پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو بے نقاب کر دیا قومی سلامتی اداروں کے خلاف استعمال ہونے والی زبان قابل مضمت ہے بیرسٹر عقیل ملک کی نیوز کانفرنس کہا ایک سیاسی جماعت ملک مخالف ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے راو فرسن قبول کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انتشار کے لیے اقصار رہے ہیں راو فرسن کے گفتگو میں اعتراف ہے کہ نو مئی منصوبہ بندی سے کیا گیا آزاد کشمی کی وادی نیلم میں کراچی کے سیاہوں کی گاڑی کھائے میں گر گئی تین افراد جانبہاق سیاہوں کی گاڑی آٹھ مقام کے سیاحت مقام بابون جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی پانچ افراد زخمی بھی ہوئے جانبہاق اور زخمی افراد کا تعلق ناسم آباد کے ایک ہی خاندان سے ہے جیپ حادثے میں زخمی دو افراد کو ابتدائی طبعی امداد کے بعد سی ایم ایش مزافر آباد منتقل کر دیا گیا اسرائیلی فوج کا غزہ میں بمباری کا سلسلہ جاری نصیرات پناہ گزین کیمپ میں تین اور بوویج مہاجر کیمپ میں چار پرستینی شہید ہو گئے مقموزہ مغربی کنارے میں تلکرم اور ملتا پناہ گزین کیمپوں پر بھاوہ بول دیا درجن و افراد گرفتا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران سے ہونی افواج کے ویشیانہ حملوں میں مزید تین تیس پرنسینی شہید ہو گئے پستی شام میں اسرائیلی فضائی حملوں میں سولہ افراد جا بھاک ہوئے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کیلئے ایک اور احزاز برطانیہ میں ہونے والی شوٹنگ ٹیمپینشپ دوہزار چوبیس میں پاکستان کی بڑی جیت تین گول چار سلویر اور چار کانسی کے تمگوں کی شاندار کامیابی حاصل کی پاکستانی شوٹرز نے ملک کا نام بلند کیا اور بھوٹ پھر سکرین پر آ گیا اور چھا گیا ہالی ووڈ باکس آفیس پر دھوم بچا دی پردے پر لگتے ہی بیٹل جوس بیٹل جوس نے چار کروہ پندرہ لاکھ دولار کا بزنس کر لیا ستمبر میں دوسرا سب سے بڑا بزنس کرنے والی فلم بن گئے رہنا جائے